مغل بادشاہ اورنگزیب سے تو آپ واقفی ہوں گے آج ہم آپ کو بادشاہ کی پہلی اور سب سے چہیتی بیگم کا مغبرہ دکھانے جا رہے ہیں جو اورنگاباد میں بی بی کے مغبرے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ مغبرہ ایک شاندار اور بے مثال استحبت کلا اور خوبصورتی کا نظارہ پیش کرتا ہے مغل شاسک اورنگزیب نے اپنی سب سے پہلی بیگم رابیہ الدورانی عرف دلراس بانو بیگم کی یاد میں بنوایا تھا یہ سترہویں صدی میں بنا مغبرہ تاج محل سے بلکل ملتا جلتا ہے جو اورنگزیب کی ماں اور باپ کا مغبرہ ہے سیہاچل پروت مالا کے خوبصورت نظارے کے سامنے کھڑا سفید رنگ میں لپٹا محبت کی نشانی کو بیان کرتا ایک منتر مقد کر دینے والا سین پیش کرتا ہے اور یہ شہر کے سب سے پرمک اسٹھلوں میں سے ایک ہے اگر آپ اورنگاباد کی یادرہ کی اپنی یوجنہ بنا رہے ہیں تو بی بی کا مغبرہ دیکھنے والی لسٹ میں اسے ضرور شامل کریں اس سنگ مرمر کی عمارت میں ایسا کیا انوکھا ہے اور اسے تاج محل کی طرز پہ کیوں بنوایا گیا یہاں آ کر اور دیکھ کر آپ کو مغبرے کے بارے میں سب کچھ جاننے کو ملے گا جس میں اتحاس اور واسطکلہ بھی شامل ہیں تھوڑا سا آپ ان بیگم کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ کون تھی سولہ سو سیتھی سیسوی میں اورنگزیب نے دلراس بانو بیگم سے شادی کی تھی جو سفویت راجونج سے تعلق رکھتی تھی اور ایک فارسی راجکماری تھی وہ نہ کیول سمرات کی پہلی پتنی تھی بلکہ ان کی خاص سنگنی اور پسندیدہ ساتھی بھی تھی اپنی شادی شدہ زندگی کے بیس سالوں کے دوران انہوں نے پانچ بچوں کا جن دیا اپنے پانچے بچے محمد اکبر کی پیدائش کے بعد یہ انفیکشن اور بخار سے پیڑت ہو گئی اور آخر میں ایک مہینے بعد آٹھ اکٹوبر سولہ سو ستاون کو بیماری کے چلتے ان کی جان چلی گئی ان کی موت نے اورنگزیب کو بہت صدمہ دیا پھر سولہ سو ساٹھ میں ان کے لیے ایک کلاسک مغلق مغبرے کا نرمار کرایا اس عمارت کا نرمار سولہ سو ارسٹھ سے سولہ سو انہتر کے بیچ ہوا اس کا نام بی بی کا مغبرہ رکھا گیا بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا گیا بی بی کا مغبرہ پندرہ ہزار ورگ فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور ایک وشال گھیرے سے گھیرا ہوا چوکور باگ کے بیچوں بیچ بنا ہے کھمبو والے منڈپ برز اور چھوٹے میناروں کے ساتھ اس کے ٹاپ پر بنے محرابدار کھانچے کچھ الگ ہی خاصیت رکھتے ہیں جو گھیرے کی دیواروں کو الگ کرتے ہیں دونوں طرف کئی فواروں والا ایک راستہ ہے جو مغبرے تک آپ کو لے جائے گا مغل واسطکلا کا ایک بہتری نمونہ بی بی کا مغبرہ انیس فٹ اونچے ایک چوکور چھوٹرے پر بنا ہے چھوٹرے کے چاروں کونے پر چار مینارے ہیں جس میں سے ہر مینار کی اونچائی بہتر فٹ ہے اور جس میں ایک سو چوالی سیڑھیاں ہیں جو آخری سیرے تک جاتی ہیں مغبرے کے مخبھاک پر بڑھیاں پلاسٹر ہیں اور پلاسٹر پر نکاشی سے سجاوٹ کی گئی ہے دل رازوانو بیگم کی مین قبر نیچے بنے تیخانے میں ہے تیخانے کے چاروں طرف ایک بہترین ڈھک سے ڈیزائن کیا گیا اسٹ کونی سنگورمر کا پردہ ہے جہاں تک سیڑھیوں کے ذریعے پہنچا جا سکتا ہے بی بی کا مغبرہ اور انگاباد میں سب سے خوبصورت اور بہترین عمارتوں میں سے ایک ہے اور پریٹکوں کے لیے آکرشوں کا کینڈر ہے اسے اکثر دکھینی تاج یا دکھین کا تاج محل کہا جاتا ہے کیونکہ اسے تاج محل کے مارڈل پر بنوایا گیا تھا آج بغیٹے اور فوارے اپنے پرانے حالات میں نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس مغبرے کی خوبصورتی اور آکرشوں میں کوئی کمی نہیں ہے